سابق وزیراعظم میری زفرالہ خان جمالی انتقال کر گئے میری زفرالہ خان جمالی کچھ دنوں سے علیل تھے انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا اور ان کی سیاسی کریئر کے حوالے سے آپ کو بتائیں زفرالہ خان جمالی انیسے پچھے آسی میں پہلی بار رکنے قومی اسیمبلی منتقل ہوئے تھے اور جمالی 26 جون دو ہزار چار کو وزیراعظم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے اس وقت خبر آ رہی ہے میری زفرالہ خان جمالی انتقال کر گئے ہیں میں آپوزیشن کا آتا ہوں ساری عمر آپوزیشن میرا آتا ہوں آپ لوگوں کی بلائی کی باتا ہے اور اور ملے کچھ نہیں چاہیے وزیدار سنجیدہ روایت کی امین منجے ہوئے سیاستدان میر زفرالہ خان جمالی یکم جنوری 1944 کو لوچستان کے زلہ نصیر آباد کے گاؤں روجہ جمالی میں پیدا ہو ابتدائی تعلیم روجہ جمالی سے حاصل کی سینٹ لارنس کالیج اور اچسن کالیج لاہور میں زیر تعلیم رہے 1965 میں گورنمنٹ کالیج لاہور سے تاریخ میں ماسٹرز کی زفرالہ خان جمالی کا سیاسی کیریئر تقریبا نصف صدی پر محیط رہا سیاست کا آغاز 1970 میں پیپلز پارڈی کے پریٹ فارم سے کیا زیاؤلہ کابینہ میں شامل رہے نون لیگ اور قاف لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی اور جون 2018 میں تحریک انصاف میں شامل ہو گئے پیر زفرالہ خان جمالی مشرف دور میں نومبر 2002 میں ملک کے پندروے وزیراعظم بنے اور جون 2004 تک اس منصب پر رہے اور مشرف سے اختلافات کے بعد مستعفی ہو گئے وہ بھی زیراعلا بلوچستان بھی رہے جبکہ دو بار سینٹ کے رکن بھی منتخب ہوئے زفرالہ جمالی 2006 سے 2008 تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بھی رہے ان کے انتقال کے ساتھ پاکستانی سیاست کا اہم باب بند ہو گیا